کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے دراز کے اوپر جو ہے وہ ایکاؤنٹ بنانے کا دروس طریقہ بتائیں کیونکہ آپ کے چینل پر جو طریقہ ہے وہ علی بابا کی ایکوزیشن سے پہلے کا طریقہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں کافی سٹیپس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے جس کی ملے سے آپ دراز پر سیلر ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کے پاس دراز کا ایکاؤنٹ بنانے کے لئے سیلر ایکاؤنٹ بنانے کے لئے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے پانچ چیزوں کی نمبر ایک آپ کا جو ہے سی این ای سی کی فرنٹ کاپی یعنی کہ موبیل سے آپ نے پکچر لے لی نہیں ہے جسٹ اپنے سی این ای سی کی فرنٹ کی اور بیک کی الہدہ الہدہ دو چیزیں یہ ہو گئیں تیسے نمبر کے اوپر آپ کے پاس اپنے ایک جستر موبیل نمبر ہونا چاہیے جو آپ کے ہی نام پر سیم ہو اور چوتے نمبر کے اوپر آپ کے پاس آپ کے ہی نام پر کھلا ہوا بینک ایکاؤنٹ ہو اور اس کا جو فون نمبر ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے جو آپ یہاں پر ریجسٹریشن کے وقت دے رہے ہیں ان چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کے نام پر نہ ہو اور آپ اسے ریجسٹریشن کے طور پر استعمال کر رہے ہوں اور پانچویں چیز کیا ہونی چاہیے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے جس کو آپ دراز پر سیل کرنا چاہیں تو اس پراسس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دراز کے فرنٹ پیٹ پر آنا ہے اور سیل ان دراز پر کلک کرنا ہے جب آپ سیل ان دراز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ سیلنگ سٹارٹ سیلنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ دراز کے سیلر سینٹر ریجسٹریشن فارم پر آگے ہوں گے یہاں پر آپ نے ایکاؤنٹ ٹائپ چوز کرنا ہے ایکاؤنٹ ٹائپ آپ کے پاس پرسنل بھی ہے اور بزنس بھی ہے دونوں آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ پرسنل چوز کریں گے تو آپ کو انٹین جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ بزنس چوز کریں گے تو اس کے لئے آپ کو انٹین سرٹیفیکیٹ دینا پڑے گا تو لہٰذا آپ اگر پرسنل اکاؤنٹ چوز کرنا چاہتے ہیں تو پرسنل چوز کریں گے یا بزنس اگر آپ کے پاس انٹین ہے ریجسٹر ہے تو آپ بزنس اکاؤنٹ چوز کر لیں یہاں پر ہم پرسنل کو لے کر ہی چلتے ہیں یہاں پر میں نے موبائل نمبر ٹائپ کر دیا ہے اور نیکس سیکشن میں سلائٹ ٹو ویریفائی کا آپشن ہے اس بار کو آپ نے سلائٹ کرنا ہے پیسج میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر ہم کوئی بھی پاسورٹ دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ سیکیور رکھیں ای میل ایڈرس ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر مجھے شاپ نیم دینا ہوگا اور یہ شاپ نیم جو ہے میں یہاں پر کنسائز رکھوں گا کنسائز سے مراد یہ ہے کہ یہ شاپ نیم جتنا شارٹ ہوگا اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بائیر آپ کے پاس مسلسل آٹر کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ بائیر جو ہے وہ شاپ نیم سے ہی سرچ کرتے ہیں دراز کے اوپر تو یہ ایک ایسی او ٹیک ہے آپ کے لئے کہ شاپ نیم ایسا رکھیں جو ہسانی سے یاد رکھا جا سکے اور بہت ایزی ہو تو یہاں پر میں نے شاپ نیم ٹائپ کیا ہے عالم جی اس کے پاس نیکس جو ہے دراز کی ترمز ان کنڈیشن ہے ان ٹرمز ان کنڈیشن کے بارے میں میری ایک سیپریڈ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے میرے چینل کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس چیک باکس کو چیک کرتے ہوئے سائن اپ پراسس کی طرف پردر چلتا ہوں نیکس ٹیپ میں ہمیں ایڈریس ٹائپ کرنا ہوگا اور کنٹری اور سٹیٹ اور ایڈیا چوز کرنا ہوگا اور لوکیشن چوز کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ میں نے دونوں ٹائپ کر لی ہیں اور اس کے بعد میں سب میٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو نیکس جو پیج آئے گا ہمارے پاس وہ آئے گا ویریفائی آئیڈ انفرمیشن تو میں ویریفائی آئیڈ انفرمیشن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے آئیڈ ٹائپ سیلیٹ کرنی ہے آئیڈ ٹائپ میں میں یہاں پر سی این ایسی دے رہا ہوں نیم آن دا آئیڈ میں ٹائپ کر رہا ہوں اور اب مجھے یہاں پر فرانٹ اور بیک سائٹ کی جو ہے وہ سی این ایسی کی کاپی اپلوڈ کرنی ہوگی جو میں نے آپ کے ویڈیو کے سٹارڈ میں بتایا تھا تو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ فائل پر کلک کرنا ہے اور اس فائل کو براوز کرنے کے بعد اپلوڈ کر دینا ہے تو اب یہاں پر سی این ایسی کی فرانٹ کاپی اور بیک کاپی دونوں یہ اپلوڈ ہوگی ہیں تو اب میں اس انفرمیشن کو سب میٹ کروں گا نیکس ٹیپ میں آپ کو بینک انفرمیشن فیل کرنی ہوتی ہے تو فیل ان دی بینک انفرمیشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے بینک انفرمیشن میں آپ کو اپنے ایکاؤنٹ کا ٹائٹل ایس ایٹیز جو آپ کے چیک پر لکھا ہوا ہے سیم اسی ورڈز میں لکھنا ہوگا اور بینک کا ایکاؤنٹ نمبر جو آپ کا بینک میں ریجسٹرڈ ایکاؤنٹ نمبر ہے جو آپ کی چیک بک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ نے مکمل یہاں پر لکھنا ہوگا اور یہاں پر آپ نے بینک نیم چوز کرنا ہے جس بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے آپ نے اس بینک کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے برانچ کوڈ لکھ دینا ہے برانچ کوڈ جو ہے وہ امومی طور پر بینک ایکاؤنٹ کا ہی حصہ ہوتا ہے اور وہ فرسٹ فور ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد بینک ایکاؤنٹ کے چیک کی ایک copy جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے بینک اکاونٹ کے چیک کی کاپی بھی اپلوڈ کر دی ہے اور اکاونٹ ٹائٹل اکاونٹ نمبر اور برانچ کوڈ بھی لکھ دی ہے اور اس کے بعد ہم نے next جو ہے submit پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ تمام information type کرنے کے بعد میں submit پر کلک کر رہا ہوں بینک information اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے sqo جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے یعنی آپ نے اپنی first product جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے sqo سے مرات stock keeping unit ہوتا ہے اور یہاں پر اکثر جو ہے وہ سیلرز جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسکیو کیسے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اسکیو جو ہے وہ آپ کا فرسٹ پرڈکٹ ہے جو آپ نے دراز پر اپلوڈ کرنی ہے تو اپلوڈ یور اسکیو پر کلک کرنے کے بعد آپ دراز پر اپنی فرسٹ پرڈکٹ اپلوڈ کریں گے پرڈکٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور نیکس اور لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دراز کی ویب سائٹ پر موجود جو ہے وہ دراز کا پیکنگ مٹیریل آرڈ کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے یہاں پر دراز کا پیکنگ کے لیے تو آپ نے یہاں سے دراز کے سمال یا لارج فلائر جو آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بائے ناو کے آپشن چوز کرتے ہوئے سمپلی اپنے آرڈر کو پروسس کر سکتے ہیں یاد رکھئے آپ کا جو پیکنگ مٹیریل ہے وہ آپ کے ایڈریس پر ہی آئے گا جو آپ یہاں پر فرام کریں گے لہٰذا آپ نے ایڈریس جو ہے وہ کونیکٹ دینا ہے اور آپ کو ان پیکنگ مٹیریل کی ڈیلیوری کے لیے اسی نمبر پر ہی کول آئے گی جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت دیا ہوگا تو ایہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی انڈے ہوئی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی اس کی ہوئے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کی اروجینل پکچر ہی دینی ہے انٹرنیٹ سے کافی کی گئی پکچر اور دراز کافی کرنے والے سیلرز جو ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کی سیل بلکل بھی نہیں ہونی کیونکہ آپ پکچر کافی کر رہے ہیں اور کنٹینٹ بھی آپ کافی کر رہے ہیں اس کی اوپر ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میرے اس چینل پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو بغیر پرادکٹ کسی کی کاپی کیے ہوئے آپ نے پرادکٹ کی اروجینل پکچر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے یاد رکھئے کہ آپ دراز کے فرنٹ اینڈ کے اوپر کوئی بھی پرادکٹ اپلوڈ نہیں کر سکتے آپ کو پرادکٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو سیلر پورٹل یعنی کہ دراز سیلر سینٹر پر ہی جانا ہوگا اور وہیں سے آپ پرادکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس بیک اینڈ پر آپ دراز پر بیچی جانے والی تمام پرادکٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں کیو سی میں اپروول کے بعد فرنٹ اینڈ پر وہ ویزیبل ہوں گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرادکٹ کیو سی میں نہ جائے اور کس طرح سے فوراں وہ اپروو ہو جائے اس کے لیے میرے چینل پر موجود ویڈیو دراز پر جو ہے پرادکٹ کیسے لگانی ہے سیل کرنے کے لیے وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے اس سے آپ کی پرادکٹ جو ہے وہ کیو سی میں نہیں جائے گی اور فوراں جو ہے وہ اپروو ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے دراز سے مطالق تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں میں آپ کے کمیٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ریپلائی کروں گا اور انشاءال آپ کی مزید رہنمائی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا جرنی جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب لازمی کر لیا ہوگا اور اس کے علاوہ میں مزید ٹپس اور ٹرکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کس طرح سے آپ نے دراز پر اپنی سیل جو ہے وہ دراز سے جنریٹ کرنی ہے تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا